موسیقی میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا چونکہ ماں کو دیکھا ہے اببہ کو دیکھا نہیں اور چھے سال کا زمانہ گزرا ہے چھے دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں چاہے ماں مرے چاہے باب مرے ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے دو ہفتے بعد رونا بچاؤ تو رونا ختم ہو جاتا ہے چھے برس کے عمر میں ابواہ کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا اور ستاون سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے بارہ ہزار کا کافلہ چلتے 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 ابواہ میں کوئی ستر ہزار ہو چکا ہے اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں راستے پر ہیں آگے ابواہ کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے کافلے نے ٹھہرنا ہے آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں واقعی تو سب نیا مجمع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا ایک پہاڑ ہے سترس سفر ٹونٹا اس پہاڑ پر چڑھے وہاں ایسی چوکور سا میدان ہے واقعی سارے پہاڑ یوں ہیں سن دو ہزار میں میں بھی امامنا کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا جو میں وہاں میں تمہیں کیا ہوتا میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا پھر میں وہاں اب وہاں پہنچ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں چھ سال کے عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی پچی سال کے عمر میں ماں مر گئے اچانک مر گئی کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ہارٹ فیلئر کہتے ہیں اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت و کل جدید بال و قد ولت تہرہ بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شما نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے لیکن میں نے ایک بچہ جنہ ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا اور شما خاموش ہوگی کس طرح انہیں دفن کیا میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی تو پتھر ہیں کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے جب ام ایمن نوکرانی ساتھ ہیں وہ ان کو لے کر نیچے اتریں اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے پہاڑی پہ چڑ گئے ام ایمن پیشے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت ارش بھی رو رہا ہوگا کہ لیکن نبی نے ماں کی قبر کو چمٹائے ہوتا سینے کے ساتھ قبر پیسے گرے پڑے تھے اور جب ام ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگر رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلیں گے آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلیں گے ام ایمن نے اٹھانا چاہا انکار کر دیکھا میں نہیں جا تھا میں نہیں ماں کو چھوڑ گیا تھا کھینچ کے لے گئی گسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا دو دن روتے روتے مکہ کا سفر ہے پھر کھانا بھی بند ہو گیا پینا بھی بند ہو گیا سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اکیلے بیٹھے رہے تھے نہ ماں نہ باں نہ بھائی نہ بہن اللہ ستاون سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرحانے آ کر بیٹھے گوڑے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڑوں میں دے دیا جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں یہ چھوٹی یقا میں دکھا نہیں سکتا اے یوں کی اور پھر جو رونا شروع کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ ساری تاڑی سارا سینہ آنسوں سے پھر گیا جیسے کوئی معصوم بچہ جیسے چھ سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ وجود ہل گیا اور پھر فرمایا کہ میں اگنی جاؤں گا میں رات یہی رہوں گا تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں تمہیں صرف پونڈ گننے آتے ہیں تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی کہ نراز نہ ہو جاؤں ساری امت کا یہی حال رات وہاں گزاری ہائے کیا کہہ رہے ہیں کاش میری ماں کبھی ہوتی میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبی کمہ جی ماں جی حاضر ہوں ماں جی حاضر ہوں موسیقی 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 موسیقی